پہتان سے محبوب کی سننا کی لکھ دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بجوہ یومئذ ناعمہ لسعہیہ راضیہ فی جنہ عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرور مرفوعة واکواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابی مبثوثة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ویلی السماء كيف رفعت ویلی الجبال كيف نصبت صدق اللہ العظیم موسیقی 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 اللہ العظیم موسیقی 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 جنوبوت کا جوڑا ہے پہ پہ کرامت کا حیث سے پڑھتا جنوبوت کا جوڑا ہے پہ پہ کرامت کا سہرا ہے جبی پہ شفاعت کا امت پہ گیرا حمت کیا کہ گینا سلسلطان جا جا میں گھے وہ جنوب خدا ہاں تیری شان ہو شو کرتے کیا شوہ رد جمیل دلی تیری یہ صدق قرامت مرشید کی شوہ رد جمیل دلی تیری یہ صدق قرامت مرشید کی کہ گیتے ہیں تجھے ماتا ہے نبی کی صدق قرامت مرشید کی کہ گینا سلسلطان جا جا میں گھے وہ شوہ رد جمیل دلی تیری شان ہو شو کرتے کیا کہ گینا سلسلطان جا میں گھے وہ جنوب خدا ہاں تیری شان ہو شو کرتے کیا کہ گینا احمد اللہ رب العلمین والسلات والسلام على سیدیل ورسلیل اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چودہ سو تین تیس سنہ حجری کے ماہ شیخ عبدالقادر یعنی ربیع الاخر شریف کی آج نوی شب ہے دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے اس طرح بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے اس زمن میں بدن مداکرہ ہونے لگا ہے قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں حسبحال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں سر جھکا لیجئے نگاہ نیچی کر لیجئے بھرنا ادھر در دیکھتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے کھو جاتے ہوئے سہلاتے ہوئے نیتیں ذرا تشوار ہوتی ہیں اللہ عز و جل کی نزا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مدنی مداکرہ کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا اول تاخر شریک رہوں گا کپڑے بدن داڑی سر کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطویر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نہیں کی کہ یہ خوب کان لگا کر سنو گا جو دوزانوں نہیں ہے وہ دوزانوں تعظیم کی نیت سے ہو جائیں تو اچھا ہے جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر تھکن دور ہو جائیں پھر علم دین کی تعظیم کی نیت سے توفیق ملے تو دوزانوں ہو جائیں سلو علیہ العبیب اذکر اللہ توبو علیہ اللہ وغیرہ سنکر ثواب کمانے اور صدہ لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمجھ سرک کر دوسرے کے لیے جگاہ کو شادہ کروں گا دکا وغیرہ لگا صبر کروں گا گھورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عزبجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافحہ اور انفراد کوشش کروں گا اس دوران بنیتیں ادائے سنت بات کرتے ہیں مسکرات رہوں گا اپنے لیے بھی کچھ نیتیں مزید بڑھاتا ہوں آرہ چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعضوط الحسنہ ترجمہ ایک انزول ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیت سے میں دیئے احکام کی تعمیل کروں گا اس فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چیکی آئے تو پیروی کروں گا اعلیہ کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بلتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دعاق بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قافلے مدنی نعمات نیز علاقائی دورا برائی نیکی کی دعوت مدرست المدینہ دار المدینہ جامیت المدینہ قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا شرعی طبی اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفعہ پہنچاؤں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور ویسے ہی بیٹھے وے بھی حتیل امکان لگائیں نیکی رکھوں گا کہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا فالت جملر غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا کوئی کیسے ہی ناغوار انداز میں سوال کریں صبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ مذرموں کے سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلمو یا لا عدری یا نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا جواب کے آخر میں واللہ تعالیٰ علمو ورسولو علمو عز وجلہ وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا پھر صلو علیہ الحبیب کہہ کر دروش فرح پڑوں گا بھی اور پڑھوں گا غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا وقتاً فوقتاً صلو علیہ الحبیب کہہ کر دروش فرح پڑھوں گا پڑھوں گا اسی طرح موقعی کی مناسبت سے توبو علیہ اللہ کہہ کر توبہ کی بھی ترغیب دوں گا موقعی کی مناسبت سے مسلمانوں کے سامنے مسکراؤں گا رب یسر تممم بالخیر آج کے اس مدنی مذاکرے کا ثباب اور جو میرے پاس اب تک نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثباب برائے جناب رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووسیل رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء ومرسلین خلفہ راشدین امات المومنین کمام صاحبہ وطابعین وطبعی طابعین عیمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین بذرگاندین کلمومنات المومنین کلمسلماتو مسلمین خصوصا شہیدان وحسیران کربلا جمیع اہل بیت اطوہار امام آزم غوث آزم غریب نواز شیخ شاہ بودن سہر وردی خاجہ بہاودن نقشبندی امام غزالی اعلا حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ صدر الفاظل مجدد الفیثانی مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین ومرخومین میرے والدین اور عزیز و اقریبہ ہم سب کے عزیز و اقریبہ خصوصا بالخصوص جنہوں نے دعوت اسلامی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں یعنی وقف مدینہ پچیس ماہ بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کرنے والے ہر ماہ تین دن پابندی سے مدنی کافلے میں سفر کرنے والے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے پور کر کے ہر مدنی ماہ کی دس تاریخ کے اندر اندر جمعہ کروانے والے اور ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے والے اور ایک دن کا کم از کم یوم قفلے مدینہ منانے والے تمام مدنی برقہ پہننے والیاں اور مدنی انعامات کا رسالہ جمعہ کروانے والیاں آمین بجاہن نبی جلوی صلو اللہ تعالی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالی الحمدللہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا ارز کرنے کی سائی کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل سلو علیہ عمیر صلو اللہ تعالی علیہ محمد بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہبازِ لا مکانی کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے تو شہبازِ لا مکانی یہ یہاں مراد یہ وہ لا مکان نہیں ہے بلکہ سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام دو ارش تک پہنچا ہوا ہے تو یوں یعنی کہ بہت زبردست درجہِ غوث پاک کا یعنی گویا لا مکان تک آپ کی پرواز ہے یہ اس سے روحانیت میں بہت ہی مطلب ہے کہ عظیم اور عالی مرتبت شخصیتیں ہیں میرے غوث پاک کہ شہبازِ لا مکانی ہیں گویا اللہ مکان کی پرواز کرتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد بھاپا یہ بھی اشارت فرما دیجئے کہ اس طرح دعا کرنا کیسا کہ یا اللہ کہ مجھے تو اپنی تمام صفات کا مظہر بنا دے اس سے مراد تعبیر لیں گے اس کی کہ مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نینانوے نام ہے مشہور ان کی وہ صفات وہ چاہتا ہے اور یہاں مراد لا متنائی صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں ہیں تو اگر اس طرح جملہ کوئی بول دے تو اس میں کوئی حکم نہیں لگے گا نہیں لگا اسی لئے نا کہ وہ گناہ نہیں ہے یا اللہ مجھے تیری صفت ہے رحم کرنا تو میں رحم کرنے والا بن جاؤں تیری صفت ہے جواد کہ تو جود و کرم فرماتا تو میری بھی سخاوت کی عادت ہو جائے میں جود و کرم کروں وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے نا اس طرح کے صفات جو بندوں میں ہوتی بھی ہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ تو مفتی صاحب سے معلوم کیا تو اس طرح جو جواب ملا اس کا میں نے نچوڑ عرض کیا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عِلَىٰ الْعَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَحِمَّدُ بغیر دیکھ کے بیان کرنے کی صرف علماء کو اجازت ہوتی ہے ہمیں نہیں ہیں عوام کو ہم لوگ عوام ہیں علماء بھی وہ جن کو واقعی مسائل یاد دوں ورنہ یہ صحیح بات ہے کہ میں نے بعض علماء کو بھی بیان کرتے دیکھا اور ایسا لگتا ہے کہ اتر سے بھاگو بعض اوقات وہ بھی دھبانی جب بیان کرنے پر آئے ہیں مجھے یہ لگا ہے کہ یہ ٹھیک عالم کہلاتے ہیں لیکن شاید نہ ہو عالم کہ اتنا حفظہ کمزور مسئلے بتا دیتے ہیں خود چینلز پر جو آج کل بنا مفتی جو صاحبان جوابات دیتے ہیں وہ ایک بار تو میں نے مجھے کسی نے کیسیڈ بھیجی قربانی کے مسائل کے جوابات تھے سوالات کے میں تو کلم پکڑ کے لسٹ بنانے لگا جو جو غلط جوابات دے رہے تھے آوڈیو کیسیڈ بنی بھی تھی اس کی کسی چینل سے اتار کے اس نے مجھے بھیجی تھی میں نے یہ ذہن بنا کے میں اس کو سمجھاؤں گا میں پوری نہیں لکھ پایا اب وہ بھی یقینی طور پر پتا نہیں کہ وہ مانتے یا دلائل دیتے تو یہ بالکل یعنی کہ آج کل بہت یہ رواج ہوگی ہے سوال کے جواب دینے کا اور جو جس چینل کو دیکھو کسی نے کسی کو پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں مفتی کا لقب بیٹے بیٹے دے دیتے ہیں حالانکہ ایک چینل کے جواب دینے والے کو وہ بھی درست نظامی کیے ہوئے تھے لیکن میں جانتا ہوں وہ جوابات دیتے ہیں تو میں نے ان کو عرض کیا کہ میں نے کہا اگر میں سوال کرلوں کہ مفتی کی تعریف میں نے کہا آپ کو مفتی بولتے ہیں تو مفتی کی تعریف اگر آپ کو میں پوچھوں چینل پر تو کیا آپ جواب دے سکیں گے تھوڑا چھنپ سے گئے چپ ہو گئے بول نہیں پائے یا ہو سکتے آدمان نہ بولے ہوں احترامان جو بھی ہو بہرحال یہ سوال کا جواب دینا یہ ہر ایک کا کام نہیں فی البدی جوابات تو بہت مشکل ہیں امام شافعی کو بھی جب لوگ سوال کرتے تھے تو آپ فوراں جواب دینے کے بجائے تھوڑا سوچتے تھے سوچنے کے بعد جواب ارشاد فرماتے تھے سیجدوں نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں امام شافعی فرماتے کہ ان کو اٹھالیس سوالات کیے گئے فورٹی ایٹ مسائل پوچھے گئے ان سے تو انہوں نے صرف سولہ کا جواب دیا اور بتیس کے بارے میں تھرٹی ٹو کے بارے میں فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم ایسی احتیاط کرتے تھے حالانکہ ان کے کروڑوں ماننے والے یہ ہمارے علماء جو دے محتاطین تھے حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب مسئلہ درپیش آتا فقی کوئی سا حالانکہ خود مجتہید تھے بہت بڑے مفتی تھے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن آپ بدری صحابہ بدری صحابہ کا مرتبہ بہت بلند تھا بدر کے جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا بدری صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ بھئی سوال ایک آیا ہے جدید سوالات بھی آتے ہیں وہاں بھی اس وقت بھی وہ جدید مسائل پیش آتے ہوں گے تو وہ مشورہ کرتے تھے اور جواب دے کرتے تھے کہ کیا جواب دیا جائے اس کا حالانکہ یہ وہ حضرات تھے جن کی فضیلت حدیث شریف میں آگئی ہے اَصَحَابِكَ النُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جن کی پیر بھی کرو گے ہدایت پاؤ گے وہ حضرات اتنے محتاط تھے اور ہم لوگ تو ہیں کہ بس وہ جو موہ میں آیا بول دیا اور جواب دینا جسے ہم پر کوئی فرض واجب ہے کہ جواب نہیں دیں گے تو اس فرض واجب کیا جواب نہیں دیں گے تو اپنی کچھی ہو جائے گی ہم نے کوئی یہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ بولیں گے لئے اس کا بھی جواب نہیں آتا اس کا بھی جواب نہیں آتا تو کیوں یہ بیٹ گیا جواب دینے کے لئے ہم کو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو جب تک یقینی جواب معلوم نہ ہو اس وقت تک عالیم کو بھی جواب دینے کی اجازت نہیں مفتی کو بھی جواب دینے کی اجازت نہیں جب تک یقینی معلوم نہ ہو پرفیکٹ تو اس لئے جو تھوڑے سا سککوں کے لئے چینلز پر بیٹ جاتے ہیں اور یہ بیچارے جوابات دیتے ہیں ان کا بیچاروں کا قابل رحم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ادایت فرمائے اس سے کمانے کے رستے اور بہتے ہیں ہاں جو مفتی ہے واقعی مفتی ہے اور ٹھیک ہے وہ جواب دیتا ہے تو درست ہے اگر وہ خطا بھی کرتا ہے تو اس کے گنجائش ہے لیکن ازالہ کرنا ہوگا جب پتا چل گئی درست لیکن آج تک سنانی کے چینلز پر ازالے بھی کیے جاتے ہوں بلہ علم کیے جاتے ہوں گے پتا نہیں ہوگی الحمدللہ مدینی چینل پر تو ازالے ہوتے رہے تھے انہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو قبول کر کے درست جواب دے دیا جاتا ہے یا بہرحال واپس لے لیا جاتا ہے اپنا جواب وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں تو یہاں تو خیر میں تو مفتی بھی نہیں ہوں کیونکہ مفتی یہ وہ نہیں ہے انکساری نہیں ہے مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں ہوتا مینا بے قاعدہ علم ہے با قاعدہ نہیں ہے یعنی کے مفتی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ کسی ماہر مفتی یعنی علم ہو اور کسی ماہر مفتی کے ماتحت اس نے فتوے دینے کی پریکٹس کی ہو مشک کی ہو اور جب وہ اس کا استاد اس کو اجازت دے دے کہ ہاں اب تم استابل ہو گئے فتوے دے سکتے ہو تب یہ مفتی بنے گا برنا نہیں تو با قاعدہ بے قاعدہ نہیں مفتی کے لئے عربی آنا ضروری ہے کہ جو جزئیات عربی میں ملتے وہ اردو یا دوسری زبانوں میں نہیں ملتے اور علوم ہے مفتی کے لئے شرائط لکھے ہیں علمانے علم حندسہ اور توقیت علم حیعت علم حیعت علم توقیت اور علم حندسہ یہ بھی لکھا علمانے یہ آل حضرت نے بھی لکھا ہے فتح فیض الرسول میں بھی ہے یہ تین علوم بھی مفتی جانتا ہو اب یہاں تو ان علوم کی اپنے کو ڈیفینیشن بھی معلوم نہیں اور اپنے بند بیٹھے مفتی یہ کیسے ہوگا تو اس لئے مفتی ہونا بہت بڑی بات ہے اور مفتی جو ہوتا نا یہ بہت ہی ذہین نہ صرف ذہین بلکہ ذہین ترین فرد ہوتا ہے معاشرے کا بھلے لوگ بولتے ہیں یہ مولوی ہے یہ لوگ کیا جانا ہے یہ مطفی بہت کچھ جانتا ہوتا ہے تم جیسے مطلب ایک لاکھ پڑے لکھے اگر کسی سنی مفتی کے پاؤں کا دھوان پی لے نا تب بھی مفتی کے علم کا ایک ذرہ مل جائے تو بڑی بات ہے تم کو ہاں ہاں لاکھ مل کر کروڑ مل کر بھی یہ دنیا کے پڑے لکھے اور سائنس دان جو نے کروڑ مل کر بھی کسی مفتی اسلام کی عقل کو نہیں پہنچ سکتے مفتی اسلام یہ گتیاں سلجاتا ہے حقیقت اور صحیح مانا مفتی تو وہ مجتعید ہوتے ہیں جو واقعی مفتی ہوتے ہیں آپ جو مفتی ہیں وہ مفتی ناقل کہلاتے ہیں جو مجتعید جو فرما گئے ان کی روشنی میں یہ فتوہ دیتے ہیں اپنی مرضی نہیں چلاتے ہیں مجتعید تو وہ مجتعید مطلق تو سو سے کچھ زائد ہوئے اسلام میں اتنے زیادہ ہوئے بھی نہیں صدیوں سے حالہ حضرت فرماتے ہیں صدیوں سے مجتعید امت میں نہیں ہوا مجتعید مطلق علماء حضرت خود حالہ حضرت کو علماء نے مجتعید فل مسائل قرار دیا ہے مسائل میں فقی مسائل میں مجتعید تھے علماء حضرت اور فقی یہ سارے علم سے افضل علم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط نصیب فرمائے دنیا کی شرم سے بچائے کہ دنیا کی شرم کی وجہ سے ہم جو مرضی میں غلط صلط مسئلہ بتا دیں نہ 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 چھپ ہو جانا اچھا ہے ہمارا خیال ہے کہ عزت میں فرق پڑے گا عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا سید نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ابھی وقت رہا بتایا بتیس مسائل کا جواب نہیں دیا کیا عزت میں فرق آیا کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ بلکہ عزت ہے جب ہی تو یہ ان کی حکایت بیان کی جاتی ہے عزت بڑی ان کی اگر بیان زبانی کریں تو لوگوں کے اٹریکشن رہتی ہے توجہ رہتی ہے اور اگر دیکھ کر کرتے ہیں تو وہ توجہ برقرار نہیں رہتی تو جب دیکھ کر بیان کرنا ہے تو احتیاط تو اسی کے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید کے آیت کریمہ یا حدیث ہمارکہ کوئی دیکھ کر بیان کر دیا جائے بکیہ مثالیں زبانی دی دی جائیں تو اس میں وہ قرآن مجید کے آیت کریمہ بھی دیکھ کر بیان کر دیتے ہیں اور حدیث ہمارکہ بھی مطلب دیکھ کر پڑھ دیتے ہیں اب مثالیں زبانی بیان کر دیں گے تاکہ توجہ برقرار رہے اور بالخصوص جو دیکھا گیا ہوا ان اسلامی بھائیوں کو درود پاک کی فضیلت عموماً زبانی بیان کرتے ہیں کہ میرا آقا نے فرمایا یہ کہہ کر وہ خلاصہ بھی نہیں کہتے اس کا مفہوم بھی نہیں بیان کرتے اور سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں تو کیا یہ مثالیں خود سے دینا یا درود پاک کی فضیلت زبانی بیان کرنا یہ درست ہے یہ جب درود شریف کی فضیلت کسی کو رٹی ہوئی ہے حفظ ہے یقینی طور پر اس کو یاد ہے تو ٹھیک ہے بگر بیان کرتا ہے کوئی تو چل جائے گا لیکن یہ کہ ہماری طرف سے اجازت زبانی بیان کی نہیں ہے مبلغین کو کیونکہ وہ میں نے تو یہاں تک بھی بعضوں کا سنا ہے کہ کبھی کبھی کفر بھی نکل جاتا ہے زبانی بیان کرنے والے توبہ بھی کروائیے پہلے تو میں بیٹھتا تھا نا سنتا تھا اب میں سن نہیں پاتا چینل پہ بھی سنتا ہوں تو کبھی کبھی پھر وہ اب میں یہاں نہیں سننا تھا بار ملک مجھے وقت زیادہ ملتا تھا سننے کا موقع تو میری تو میل کے سلسلے چلتے رہتے تھے یہ کیوں بولا ہے اس کی کیا خلاصہ اس کی کیا وضاحت بھی مفتی صاحب سے رجوع کرو مفتی صاحب سے رجوع کرو کنفر معلوم ہوتا تو توبہ کا کہہ دیتا توبہ کرو رسالہ کرو اس کا تو یہ اب آج کل نہیں ہو پا رہا میرے سے یہ خلاصہ ان سے طلب کرتا کہ بھئی آپ نے جو کہا اس کی کیا معنی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اصل علم کی دنیا بہت وسیع ہے تجربے کی بھی ایک مطلب ہے کہ اپنا فیلڈ ہے تو اب ہمارے کیا جزے ایک پڑھ لی عبارت تو ہم سمجھتے وہی حرف آخر وہ نہیں ہوتی بعض وقت اب حال حضرت نے کوئی جواب دے دیا کسی فتوے کا ہم بعض وقت اس لکھے ہوئے کو ہر جگہ چسپاں کر دیتے ہیں حسان ہی ہوتا وہ سوال کے زمن میں ہوتا ہے آگے بھی کچھ آگے پیچھے بھی اس کی صورتیں ہوتی تو یہ اس لئے وہ یہ مفتی بیان کر سکتا ہے اپنے کو نہیں سمجھاتی وہ رونگ نمبر لگ جاتے سوال سمجھنا بھی ایک فن ہے ہر ایک سوال بھی نہیں سمجھ سکتا دور لفتہ کے سائم بھائیوں کو بھی یہ پرکٹس زیارہ کروائی جاتی ہوگی کہ پہلے سوال سمجھیں سوال نہیں سمجھیں گے تو یہ جواب پھر زیارہ اوٹ پٹانگی دیں گے سوال سمجھیں بھی لے کہ سائل کیا کہنا چاہتا ہے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کہ بعض وقت وہ فرق جو ہے نا وہ بدل دیتا ہے سارے نظام کو سوال کے سوال سمجھنا ہی ایک فن ہے وہ باہر شریعت کے تعلق سے ایک یاد آیا فتح و حمجدیہ میں گئے کہ کسی نے یہ باہر شریعت کے جزیہ میں سمجھنے میں یہ بھول کی تھی پھر صدر شریعہ نے اس کی وضاعت فرمائی دی کہ مسجد میں سائل کو ایک پیسہ دینے والے کو وہ ستر پیسے وہ کفارے میں دے دے مسجد میں سائل کو نہیں دے سکتے تو غالباً وہ سمجھا تھا مسجد کے سائل غالباً ایسا ہے کہ مسجد کے سائل کو دے گا تو ایک پیسے کے ستر پیسے دینے پڑیں گے تو ایمان سید صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی نے مجھے یاد پڑتا ہے اس کا جواب اسی طرح دیا تھا کہ مسجد میں سائل میں نے لکھا ہے مسجد کے سائل نہیں لکھا اب مسجد کا سائل اگر باہر نکلیا اور کسی نے دیا تو مسجد کا سائل تو کہیں بھی گیا اب مسجد کا سائل تھا اسی طرح کا ملتا جلتا ہوئی کہ وہ سوال جواب ہے تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایک لفظ ہے ایک ایک حرف سے بھی بعض اوقات صورت بدل جاتی ہے یہاں تک کہ ایک سوال میں تو اعلیٰ حضرت نے مانند اور مثل کا بڑا فرق بیان کیا ہے کسی مانند بولے تو یہ حکم ہے مثل بولے تو یہ حکم ہے حالانکہ تقریباً یہ ملتا جلتا مانا بنتا ہے لیکن فرق بیان فرما دیا اعلیٰ حضرت کی علمیت کے شان تو دیکھیں کہ اگر ان کی علمیت کے اگر کوئی دو چار شغوفیں سنا دے تو اس کی بھی بابا ہو جاتی ہے کہ اگر کتنی معلومات ہے اس کو تو خود حال عزت کی کیا شان ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مسلم التاری عرب عمارات کے شاعر راسل خیمہ سے پیارے باپا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے نہ بالک بچی یا بچہ کوئی بھی فوت ہو جائے یا کوئی بڑا شخص تو کیا اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا برائے کرم وضاحت فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں یہ جملہ مستعم علیک اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے دیکھیں اللہ کو پیارا ہوا یا مبغوظ ناپسند ہے اس کا تو ایک نبی ہی فیصلہ کر سکتے ہیں نبی ہی فرما دیں کہ اللہ کو پیارا ہے تو واقعی پیارا ہو گیا بلکہ ہمارے ہاں تو دو قدم اور آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کو پہنچا فلاں اللہ کی رحمت کو پہنچا فلاں جنت میں گیا یہ سب جملے غلط ہیں اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ کہہ دیں فوت ہو گیا انتقال ہو گیا وفات ہو گئی اب مر گیا کوئی تو ظاہرے کہ یہ تھوڑا وہ محذب نہیں مانا جاتا کسی کے رشتے دار سے کہہ دیا جائے کہ بیٹے کو تمہارا باپ مر گیا اس کو مزا نہیں آیا تو تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا یا میرے باپ کا انتقال ہو گیا میرا باپ مر گیا اگر کو بولے گا تو لوگ اس کو بولیں گے یہ بے عدب ہے تو ہمارے عرفان یہ مر گیا ایسے مواقع پر نہیں جمتا عرفان ہی کہا جاتا ہے میں نے پکڑ نہیں کی لیکن ہے تو غلط جملہ صحیح نہیں ہے تو ناجائز ہے کوئی حکم نہیں لگا رہا ہے جملہ صحیح نہیں ہے اللہ کو پیارا ہو گیا کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ پیارا ہو گیا اس طرح کی روایتیں موجود ہیں حدیثیں کہ وہ کسی کی تدفین کے بعد یا کسی کی ففات پر وہ کسی نے کہا ماں نے بیٹے کے بارے میں کہا غالباً جنت مبارک کو اس طرح کے الفاظ کہے تھے روایتیں ہیں تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اس طرح کے جملے کہنے سے تو اس میں اس کی شرعہ میں یوں بھی بیان ہوا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی کو اجازت نہیں ہے اسی بات کرنے کی اس طرح کے مفاہیم کی روایات ملتی ہیں اس میں باپا ایک جگہ روایت میں کچھ اس طرح تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد ایسا ہوا تھا مجھے جس طرح یاد پڑتا تو یوں تھا کہ نا جانے اس نے اس دوران کیا کہہ دیا ہو کوئی فضول بات کر لی کیا کہہ دیا ہو اس میں وہ شرعہ میں زبان سے متعلق جو تھا وہاں تھا کہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جس سے اس کے لئے مطلب کہ اس طرح نہ بنتا ہو یہ زبان کے تعلق سے جو باپ ہے نا تیسری جلد میں احیاء علم تیسری جلد اس میں یہ روایتیں مل جائیں گے زبان کی احتیاط یہ بے احتیاط یہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا یہ بھی غیر متعد جملہ ہے اس نے پاپا زبان کی احتیاط سے متعلق بہت مدنی پھول تھا کہ نہ جانے زبان سے ایسا کونسا جملہ نکل جائے جس سے انسان کہاں کے کہاں پھسل گئے کچھ کہے نہیں سکتے اور کہتے ہیں کیا کہ جائے ہمارے ہم تو بچوں کو بھی یہ بولنے کا بچپن میں تو سنا تھا بلتے تھے اب پتہ نہیں بلتے کسی اب باپ فوت ہو جائے بچوں کو بولتے ہیں کہ تمہارا باپ جونہا حج کے لئے نے اب بھی بولتی ہیں بولتے ہیں پہلے بولتے تھے والی صاحف فوت ہو جائے بلتے تھے بچے کو بہلانے کے لئے والی صاحب باپ کو یاد کرتا تھا تمہارا ابنہ حج کے لئے گئے جھوٹ ہے یہ اللہ کے پاس چلے گئے اب یہ جملہ اس کو جھوٹ تو نہیں بول سکتے اس کو خالق حقیقی سے جا ملے یہ جملہ ہوتا ہے کتابوں میں لکھا وہاں بزرگوں کے بارے میں جب ان کی وفات ہوتی ہے تو حج پر جو والدہ جسے گئی اور وہاں انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ حج پر جانے والے کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو کیا اسرہ متواردہ جب حج پر گئی اور وہاں فوت ہو گئی تو کیا ہم اپنی والدہ کو جنتی کہے سکتے ہیں خبر تو نہیں دے سکتے خبر یا جملہ جنتی کیونکہ وہ حج پر گئیں حج سے پہلے یا حج کے دوران یا حج کے بعد جیسے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا کس کا نہیں ہوا اس کی کوئی ہمیں یقینی معلومات نہیں ہوتی نا اس لئے ہم اس کو یہ نہیں کہے سکتے کہ جنتی ہم مسلمان تو کہیں گے اللہ کی رحمت سے امید بھی کریں گے کہ انشاءاللہ اس کے بخشش ہو جائے گی یقینی طور پر ڈن نہیں کر سکتے جذب نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں نہ آپ کہہ سکتے ہیں وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ عَلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسُولُهُ صلو علیہ السلام صلو علیالہ صلو علیہ السلام صلو علیہ السلام صلو علیہ السلام سوال آیا میںék wurden että یہ جو مرحوم کہتے ہیں جو اس کی وضاحت مرحوم کہنے میں qued Quin ay مرخوم کے یہاں یہ معنی مرادیں کہ دعائیہ معنی مرادیں کہ اللہ کی رحمت کو پہنچے ایک طرح مرخوم کے معنی رحمت کیا گیا کیا گیا ہم معنی نہیں لیں گے بلکہ رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو تو یہ دعائی مرخوم کہنا صحیح ان معنوں میں کہنا مسلمان کو کہہ سکتے ہیں غیر مسلم کو نہیں کہہ سکتے ہیں مرتد کو نہیں کہہ سکتے ہیں مرخوم اب ایسے تو بہت سارے کفریات ہیں جن کا علم نہیں ہے اب کیا اس کی پوری کفریات کی تفصیل ہے کیا یہ ہر ایک کا اس قدر جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا کفر نکل جائے اور ہم اسے پوچھیں کہ آپ نے یہ کفر کیسے کہہ دیا تو پتا نہیں تھا بھائی کہ یہ کفر ہے تو اس کے لئے کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ہر اس بات کا علم ہونا لازمی ہے کہ یہ کفر ہے اور یہ کفر نہیں ہے کفریات کا علم حاصل کرنا فرض تو لکھا ہے لیکن ابھی ہر 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 جملے کے بارے میں تو مفتی بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا حکم لگائیں صاحبِ ہدایہ کے بارے میں تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ تو کسی کی تکفیر یعنی ان سے ثابت ہی نہیں ہے وہ سب کی تعویل نکال لیتے تھے کوئی سے جملے ان سے پوچھا جاتے تھے تو یہ کہ کسی مسلمان کو کفر قرار دینے میں یعنی قول کا کفر ہونا الگ چیز ہے اور قائل یعنی کہنے والے کا کافی رونا الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے اتنی اہم کتاب ہے یہ کفریہ کاریمات کے بارے میں سوال جواب دیکھا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس سے اب تک فائدہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی اور اگر ہم خیر اس میں کیا ملک و بیرون ملک کی بات کریں لیکن اگر ہم بیرون ملک کے حوالے سے یا ایسے ممالک کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں جس میں ایک تعداد کمانے کے لئے جاتی ہے تو وہاں بابا بلکل متعلقہ وقت نہیں ملتا اور اس طرح کی کتابوں کا متعلقہ بلکل نہیں کر پاتے تو اسی صورت میں کیا مطلب کہ ان کو مدنی پھول آپ دیں گے بعض ممالک میں تو ویزا ملتا ہی نہیں تو ویزا لینے کے لیے ان کو ٹراول ایجنٹ مشورہ دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مثلاً لکھ دو کرسچن تو وہ تاکہ ویزا ملے ٹراول ایجنٹ نے یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے آپ کو کرسچن لکھ دو تو ٹراول ایجنٹ یہ مشورہ دیتے ہی کافی رو گیا اور اس نے اگر قبول نہیں کیا یہ مشورہ تو کیوں اس کی بچت ہے اور اگر اس نے بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں کرسچن لکھ دیتا ہوں اپنے آپ کو یہ بھی کافی رو گیا تو ایمان فیس کے علاوہ ایمان بھی فیس میں دینا پڑتا ان کو بعضوں کو نوکری کے لئے باہر ملکوں میں ماد اللہ برقی وہاں تو جب غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا کھلنا کودنا گمنا پھرنا سب ہی ہو رہا ہو تو اپنے دین کے بارے میں معلومات بھی نہ ہو تو خدا جانے دین میں کتنے کفریات بکتے ہوں گے اور کس کس کفر میں ان کی تائید کرتے ہوں گے نہیں یہاں تک نازک معاملہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر اب دو دو افراد ہیں دوستی اول تو ان سے دوستی حرام ہیں اب یہ کہ بالفرض دو دوست ہیں ہی ہیں ایک مسلم ایک نون مسلم ہیں اور وہ نون مسلم نے کہا کہ میں ذرا وہ پوجا کر کے آتا ہوں اپنی اپنے معبود باطل کی وہ تو معبود باطل نہیں بولے گا مثال کے دور پر میں بدھ کی پوجا کا ٹیم ہوگی ہے میں بدھ کی پوجا کر کے آتا ہوں اب اگر اس نے یہ جواب دیا کیا ٹھیک ہے تو پوجا کر کے آجا میں بیٹھا ہوں تو اس پر حکمِ کفر ہے اس نے وہ پوجا کرنے کی اجازت دین ہے اس کو یہ تو ہند میں عام ہوتا ہوگا اس طرح خدا نہ خاصتا تو یہ بچنا بہت مشکل ہے گیر مسلموں کی دوستی کے ساتھ ایمان کو سلامت رکھنا ان کے ساتھ الیک سلیک یا ان کے پھر وہی ان کی عبادت گاہوں میں جانا شادی بھی ان کی شادی عبادت گاہوں میں ہوتی ہوگی تو اس میں بھی جاتے ہوں گے کتنے مسائل ہوتے ہوں گے ان کے یہ منتر جنتر پڑھتے ہوں گے کفریہ کلمات پڑھتے ہوں گے یہ لوگ کفریہ طرح نے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں اور بہت بہت مسائل ہیں دنیا میں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یا ان کے ساتھ مل ملاب زیادہ ہے تو ان کے لئے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں ایمان و کفر کا بیان لکھا گیا ہے خاص زیادہ زیادہ تو ہے لیکن جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اٹھے بیٹھے ساتھ میں یہ ہوگا کہ وہ تو بالکل یعنی کہ کوئی ضرورت ہے کاروباری اس طرح کی کوئی تو اس ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے باقی ان سے دوستی مودت محبت اس کی اجازت نہیں نہ ان کی شادیوں میں نہ ان کی میتوں میں یہ سب آتے جاتے ہوں گے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کاروباری ٹرمپ سے تو نہیں جائے گا تو بزنس چلے گا کیسے اس کا اور پھر اتازیت بھی کرتے ہوں گے ہمدردی کے ایزار بھی کرتے ہوں گے ان کے جنازوں میں بھی جاتے ہوں گے کہ جہاں مطلع شیطان آگ کے شولے اڑاتا ہوا پھدکتا ہوا ناچتا ہوا آگے آگے ہوتا ہے کہ ایک ایک شخص پر میری محنت وصول ہوئی اب اس میں یہ جاتا ہوگا ساتھ میں کیا کیا لانتیں اترتی ہوں گی پھر ان کے نزدیک جو مجلس سے ان کے بھی کچھ محفیلیں مجلسیں ہوتی ہوں گی غالباً ہوتی بھی ان کی کوئی طریقے ہوتے ہوں گے ان کے معبودین باطل کی عبادت کے اس کی یاد میں ان کو بھی ہو سکتا ہے اس پر بھی جاتے ہوئی ہیں اس لئے بہت 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 بچنے کی ضرورت ہے وہ دار الحرب میں تو مسلمان کو جانے کے بھی شرائط ہیں کئی شرائط ہیں اس کے بغض تو جا ہی نہیں سکتا ایک عام آدمی اور ایک عالم دین میں بڑا فرق ہوتا ہے عالم جاتا ہے اس کے بعد دوسری ہوتی ہے جس کے بعد علم ہے عام آدمی اس کو خود اپنے دین کا پتہ نہیں تو وہ کیا کرے گا ان ان لوگوں میں رہ کر اپنے ایمان کئی دے بیٹھے گا تو بھاری ہو جائے گا بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کے لئے اور یہاں جب اسلامی ممالک میں جہالت کی وجہ سے لوگ کفریات بکتے رہتے ہیں تو وہاں تو کیا ہوتا ہوگا یہ کفریہ کلمات کی کتاب جو کم از کم جنہوں نے اردو پڑھی ہے وہ تو اس کو پڑھی ہی ڈالیں اردو کس کس کو آتی ہے ان میں دیکھ کس نے کفریہ کلمات کی کتاب پڑھی ہے تو وہ اکثر ہاتھ نیچے ہو گئے نہیں پڑھی بیچاروں نے کیا مطبعہ جن کو اردو نہیں آتی ان کا رونا روئیں یا جن کو اردو آتی ان پر روئیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی کتنے کم رہے گا اس کتاب کو پوری پڑھنے والے حالانکہ اس کی اتنی تشریر ہوئی ہے جب ہی تو اتنے بھی پڑھنے والے ہیں اتنی تشریر ہوئی ہے کہ شاید ہی کسی کتاب کی اتنی تشریر ہوئی ہو الحمدلی اب اتنی تشریر لی بھی نہیں ہوگی کس کس نے نہیں لی اس کو اردو آنے کے باوجود اردو جاننے بھلے ہاتھ اٹھا ہی کیا اسی کتاب کو پڑھنا فرض ہے یہ سا نہیں کہہ رہا دیکھ ذریعہ آئی ہے انہیں نہیں خریدی نہ خریدی ہے نہ توفہ میں ملی ہے یہ در کے ہمارے پانچ ساتھ نے ہاتھ اٹھائیں اور ابھی میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ جس کے بعد نہیں ہے میں اس کو توفہ میں دوں گا تو بہت سارے دو دو ہاتھ اٹھ جائیں گے نہیں چلو یہ کتاب میں دوں تو کتنے دن میں کون پڑھ لے گا جس نے نہیں پڑھی اردو پڑھنا جانتا ہے وہ کتنے دن میں اس کو پڑھ لے گا ایک گھنٹے میں ایک دن میں یاد کتنا رہ گا آپ نے میں نہیں پڑھی پڑھ لیے بہت دن میں پڑھی تھی میں جذبہ تھی ہے ایک دن وَحَلِكُمْ أَسْسَلَامُ ہفتہ کا مستم چاہی ہے بارہ دن زیادہ ایک دم ایک دن میں پڑھے گا سمجھ نہیں آئی ہے آپ نے ملاعظہ فرمائی ہے یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے نہیں آپ نے پہلی بار دیکھئے اللہ میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ نیپال سے آئے صدر المدرسین ہیں اپنے دینی مدرسے کے چلو حضرت سے اپنے افتداء کرتے ہیں حضرت کتنے دن میں پڑھیں گے مدری فیس تو آنے دیجئے بارہ دن بارویں شریف کے نیپال جانے کے بعد اگر یہاں موقع نہ ملے دی انشاءاللہ اگر یہ آپ کے مدرسے میں نافذ ہو جائے ہمارے تو ہم نے شامل کیا ہے اس کو مدرسے میں اگر یہ بہت ضروری ہے آپ نے کہاں تقاریز پڑھی تقاریز میں مبارک پور کی بھی تقاریز ہے ہاں تقاریز میں اپنے مبارک پور شریف سے بھی تقاریز لی ہوئی ہے یہاں سے بھی لی ہوئی ہے میں کہاں تاکہ یہ نازو کے کہیں کوئی مسائل نہ کھڑے ہوں دونوں طرف کے علماء سے ہم تقاریز لے کر اس کو شائع کیا ہے اگر آپ کے مدرسے میں نفاذ کی کوئی صورت بنتی ہو تو اس کتاب کی فراہمی کی بھی انشاءاللہ کوئی ہم صورت بنائیں گے نیپال پہنچانے کی کیوں بھائی نگران شورا لبائک انڈیا سے انشاءاللہ پہنچ جائیں گی انڈیا میں بھی چھپی ہے نا یہ انشاءاللہ لبائک میں مدارس میں اللہ کرے جاری ہو انشاءاللہ تعالی بھارا دین یںکے بھارا دین یوںکے بھارا دین یوںکے جاکر بھارا دین یوںکے جا کر جنہوں نے کتاب نہیں لیے نا ان کا نقصان ہو رہا ہے ان کو کتاب پہلے لینے دیں ان کو نیت کرنے دیں باپا نے جس نیت کے ساتھ ان کو مخاطب کیا مقصد فوت ہو جائے گا تو جن کے پاس نہیں ہے جن کے پاس ہے مرخبہ بلکہ جو لیے نا مفتمے جن کو ملے گی بھی حدیتا ان کو بھی اخلاقی طور پر چاہے کم از کم ایک پلے سے بھی خرید کر کسی اور کو دے دیں مگر میں اشارت نہیں کرتا ہوں ترغیب کہ اچھا کار سواب ہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یوکے والے ہیں یوکے میں تو پاؤنڈ ہے سبحان اللہ اس کے لئے میں دیکھو یہ یہ فنائے مسجد میں کاروبار نہیں ہو سکتا ایک کے بعد ایک سو بارہ اور یہ میں تو ترغیب دے رہا ہوں جتنا شہد دالوں کو میٹھا ہوگا ایک سو بارہ کا ایک سو بارہ کا سواب تین سو تیرہ دوگے تو اور سواب ملے گا پلے سے وہ بھی آپ کی برزی ہے یہ میری طرف سے کوئی مطلب ڈیمانڈ نہیں ہے only request تو چلو بھائی یہ یوکے والے ساہمہ بڑے جوش میں شہباز مدنی کے مبارکاتوں سے آپ نے داڑی تو بڑا نیت کر لیا صبر 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 انشاء اللہ بولا کے نساز میں آپ پڑھ لیتے ہیں اردو اردو پڑھ لیتے ہیں نا سیکھ رہے نا تو جب سیکھ لیں تب پڑھ لیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی چشمے والے اب بات ابھی آپ پڑھ نہیں سکیں گے اس کو اوپر کیا جملے لکھاؤ ہے اس میں دیکھ کر پڑھ کے سنا دیجی اوپر سب سے آپ کو بتاؤ نہیں ان کو پڑھنے دو اب دشواری انشاء اللہ سیکھ جائیں جب قفل مدینہ انشاء اللہ زبان سے نہیں بارہ کا اشارہ ساتھ کا اشارہ پچیس میں آپ کی انگلیاں دیکھ کر انشاء اللہ کوئی لے گیا پھر اٹھا گیا مسجد سے اور سب کچھ اٹھا جاتے ہیں مسجد میں رات دن دھوڑی آدمی بیٹھا رہتا ہے آپ کب تک پڑھ لیں گے یہ بتائیں آپ کتنے دن میں پڑھیں گے پوری نہیں پھر بھی پوری کب تک پڑھیں گے سات سو تقریبا سات سو سے تھوڑا کم ہے دو مہینے مسجد کے لئے نہیں دے رہا میں آپ کے لئے دے رہا ہوں پھر آپ کے مرضی ہے مسجد میں رکھنا ہو تو یہ تو مسجد میں رکھے تو مسائل وقت کے ہو جائیں گے تو آپ جو زبان سے بھولے اس کو نہیں دینی اپنے کو ٹھیک ہے آپ کو اس شکریہ کبھیں گے آپ کی شکریہ کبھیں گے آپ کی بہترین مدنی کافلے میں تو جدول کے مطابق چلنا ہوتا ہے یہ پڑھتے رہو گے تو اس لئے بھائی ناراض ہوں گے سفر کریں گے پڑھیں گے کتنے دن میں دیکھو عبیت داڑی والوں امام والوں ان سے سبق حاصل کرو جذباتی جذباتی آدمی نہیں ہے صحیح بات کرتے ہیں پھر بھائی پتچیس دن میں آپ پوری پڑھ لینا انشاءاللہ ہو سکے تو دھاڑی اور امامہ دھاڑی اب تک منڈائی گھٹائی اس سے توبہ امامہ کی سنت مدنی حلیہ مدنی لباس کافلے میں سفر کر رہے ہیں تیس دن کے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو میری یہ درخواست ہے سودانی کے جو لے وہ کم از کم ایک رائے خدا میں دے دیے تو اچھا ہے خرید کے اپنے پلے سے اسی طرح کسی کو پابند کر گے گے کتنے دن میں پڑھو گے تاکہ پڑھے بینا مجھے پڑھے بینا یا رب غیر ملکیوں کو دو ملکیوں کو دو مل جائی گی ببا باہر والوں نے مجھے لگتا ہے نہ خریدی ہوگی نہ پڑھی ہوگی بیچاروں نے ایک تعداد ہوگی اب فیلال غیر ملکیوں کو تعاون کرو پیار اسلامی بھائی ہو تعاون کرے دیکھو غیر ملکیوں کا بھر آسانی ہے میرے کو دو پانچ سو لاکھے ہو سکتا خرید کے دیتے ہیں پھر میں انشاءاللہ بٹوں گا آپ کو مجھے پاؤنڈ اور ڈولر بہت ہوتے ہیں ان کے پاس مدینہ اپنے نہ بے پاری ابھی غیر ملکیوں کو دیں گے نہ تو ان کو آئے گا جوش تو ہوسکتا ہے کہ لیس دو پانچ سو ادھر ڈال دیں کہ بات ہو تو پاکستانیوں کو ابھی ان کو دینے دو یو ایس اے اور یا یا یوکے جرمنی ہاں دبائی ریال درم میں یہ نہیں سودا نہیں کر رہا میں وہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں نے رکوشت کیا کہ باپ خود مانت دو شاہر اگر کوئی ویسے ہی بن مانگے دے گیا تو ٹھیک مگر پڑھیں گے کیوں مقصود کتابیں حاصل کرنا نہیں ہے مقصود مجھے پڑھانا ہے باتان سے محبوب کی سنڈا کی لکھ جنا دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مقصود مجھے پڑھیں گے